اسلام علیکم فرینڈز آئی ہوب سو آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے ہاں جی تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ ہلکفل ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم میبلین کی دو ٹاپ فاؤنڈیشنز کا کمپیریزن کرنے والے ہیں اتنا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ دونوں کتنی فیمس فاؤنڈیشنز ہیں ایک ہے ہمارے پاس میبلین کی فٹ می میٹ پور لیس فاؤنڈیشن اور دوسری ہے ہمارے پاس میبلین کی سپر سٹے فاؤنڈیشن سپر سٹے 24 آور فل کوریج فاؤنڈیشن جی تو جب ہم کمپیریزن کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سی زیادہ بیٹر ہے کس سکن ٹائپ کے لیے کون سی سوٹیبل ہے اور کس کی پرفارمنس زیادہ اچھی ہے جی تو آپ کی اس سچویشن کے حساب سے کون سی زیادہ بیٹر رہے گی اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھنا ہے ٹھیک ہے نا اور کومنٹس میں ضرور شیئر کرنا ہے کس میں سے آپ کی فیوریٹ فاؤنڈیشن کون سی ہے جی تو سب سے پہلے ہمارے پاس فیٹ می فاؤنڈیشن ٹھیک ہے اس کی لوہ ٹو میڈیم کوریج ہے بہت اچھی کوریج نہیں ہے ٹھیک ہے تھوڑا آپ کو نہ بیلڈ اپ کرنا پڑے گا فیس پہ اس کو تو ہی آپ کو ایک اچھی میڈیم کوریج دے سکے گی آپ کو تو اٹ مینز کہ یہ پروفیشنل میک اپ کے لیے نہیں ہے اور اگر سپر سٹے فل کوریج کی بات کریں تو اس کی کوریج میڈیم ٹو ہائی ہے اور آپ اس کو اچھے سے بیلڈ کریں گے نا تو بہت ہی زیادہ پروفیشنل اور گلیم لوگ آئے گی ہے آپ کی ٹھیک ہے اور بہترین کوریج آئے گی اس کی ٹھیک ہے آپ اس سے اپنے ڈارک سرکلز ایکنی مارکس پیگمنٹیشن اچھے سے ہائٹ کر سکتے ہیں تو جب کوریج کی بات ہو گئی تو اٹ مینز کے مین ڈیفرنس یہ ہی ہے کہ فٹ می کو آپ ڈیلی ویئر کے لیے یوز کر سکتے ہو جیسے آپ آفیس جاتے ہو کالیج یونیورسٹی یا کسی بھی نارمل سے نارمل سے اکین پر آپ جاتے ہو تو آپ اس کو اچھے سے کیری کر سکتے ہو لیکن اگر کوئی بڑا اکین ہے اگر کوئی شادی وغیرہ ہے اور آپ نے وہاں پہ زیادہ ٹائم تک سٹے کرنا ہے اور آپ کو چاہیے بھی ایک گلیم لوگ تو اس کے لیے آپ سپر سٹے یوز کر سکتے ہیں اب سکن ٹائپ کی بات کرتے ہیں جب سکن ٹائپ کی بات آتی ہے تو اس پہ فٹ می میٹ پورلس پہ منشن ہے نارمل ٹو آئیلی لیکن آئی تنگ یہ ہر سکن کے لیے سوٹیبل رہے گی یہ بہت اچھے سے ہر سکن کے لیے نا فکس ہو جائے گی ہر سکن پہ ٹھیک ہے ایون کہ اگر آپ تین ایجر ہیں ٹھیک ہے نا تو پھر بھی آپ کے لیے بہت زیادہ سوٹ کرے گی یہ ولی اچھا جو سپر سٹے ہے نا وہ آئیلی اور کمبینیشن سکن والوں کے لیے بہت زیادہ اچھی رہے گی درائی سکن والے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن پھر اس کے لیے انہیں اپنی سکن بہت اچھے سے موسٹر آئیز کرنے پڑے گی اور اس کے بعد اپلائے کرنے پڑے گی لیکن آئی تنگ یہ درائی سکن والوں کے لیے نہیں ہے تو پھر یہ کوسٹن آتا ہے کہ درائی سکن والے کیا یوز کریں کیونکہ اس پہ بھی نارمل ٹو آئیلی ہے اور درائی سکن والے کنفیوز ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں ہماری سکن پہ کیسی لگی گی اور یہ تو بالکل بھی میں سیجیسٹ نہیں کروں گے درائی سکن والوں کے لیے ہاں اگر بہت ہی اچھے سے موسٹر آئیز کریں گے تو ہی آپ یوز کر سکیں گے تو اس کوسٹن کا انصار ہے کہ فٹمی میں ایک بلیک کیپ کے ساتھ ایک فاؤنڈیشن آتی ہے اور اس پہ منشن ہوتا ہے لیومنس سمودھ اور اکثر آپ لوگ بینہ پڑے خرید لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں بس یہ بلیک کیپ والی ہے تو یہ فٹمی کی یہ والی فاؤنڈیشن ہوگی ایک وائٹ کیپ والی ہے اور ایک بلیک کیپ والی ہے آپ نے ایک یہی میجور ڈیفرنس رکھا ہے لیکن اگر آپ گلاس پورٹل میں ایک بلیک کیپ والی بھی دیکھتے ہیں تو اس پہ لکھا ہے لیومنس سمودھ وہ سپیشلی ڈرائی سکن والوں کے لیے ہے تو اگر ڈرائی سکن والے کنفیوز ہیں کہ وہ کون سی والی لیں یہ والی لیں یا یہ والی لیں تو آپ کے لیے ایک الگ سے ہے فٹمی کی میٹ پورلیس فاؤنڈیشن اور اس پہ مینشن ہے لیومنس سمودھ اور وہ سپیشلی ڈرائی سکن والوں کے لیے تو ڈرائی سکن والوں کو میں وہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ لوگ وہی پرچیز کریں آپ کو یقیناً میری بات سمجھ آ چکی ہوگی یہ ایک ریگولر فٹمی ہے اور اس کے علاوہ جو فٹمی بلیک کیپ میں آتی ہے اس پہ لیومنس سمودھ لکھا ہوگا اچھا ان دونوں میں بھی ڈیفرنس ہے اور وہ ڈیفرنس یہ ہے کہ ریگولر والی فٹمی آپ کو ایک میٹ فنش دے گی اور یہ ہمارے پاس منشن ہے کہ نارمل ٹو آئیلی سکن والوں کے لیے اور جو لیومنس سمودھ والی ہے وہ آپ کو ایک ڈیوئی سی گلوئی سی فنش دے گی اور وہ نارمل ٹو ڈرائی سکن والوں کے لیے یہ میں آپ کو سامنے دکھا بھی دوں گی ٹھیک ہے نا اور دونوں کوریج دونوں کی سیم ہے لیکن ایک ڈرائی سکن والوں کے لیے اور ایک نارمل ٹو آئیلی سکن والوں کے لیے ٹھیک ہے نا تو آپ نے یہ چیز دیکھ کے پرچیس کرنی ہے یہ نہ ہو کہ آپ کی آئیلی سکن ہو اور آپ لوگ لیومنس والی پرچیس کر لیں اور بعد میں آپ لوگ کمپلین کریں سو کیپ دائٹ ان مائن کیپ دائٹ ڈیفرنس ان مائن جی تو اب اپنے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور آپ بات کرتے ہیں ان دونوں کی آکسیڈائزیشن کے بارے میں کتنا آکسیڈائز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو کہ سب سے زیادہ پرابلم ہے آپ لوگ لے کے تو آ جاتی ہیں فاؤنڈیشن لیکن لگانے کے کچھ ٹائم بعد ہی شیئر تھوڑا ڈاکر ہونا شروع ہو جاتا ہے آکسیڈائز ہونے کے بعد اس لیے یہ چیز بھی دیکھنی پڑتی ہے اس لیے ہمیشہ اپنی سکن سے لائٹر کلر چوز کیا کریں تاکہ اگر وہ آکسیڈائز ہو بھی جائے تو بعد میں آپ کی سکن ٹون کے ساتھ میچ ہو جائے کیونکہ میں نے یہ دونوں ہی بہت زیادہ یوز کی مئی ہیں اس لیے مجھے لگتا ہے کہ فٹ می ون ٹو ٹو شیڈ تک نا ڈاکر ہوتی ہے آکسیڈائز ہوتی ہے جبکہ سپر سٹے جو ہے یہ آپ کی ون ٹون آکسیڈائز ہوتی ہے ون ٹون تک ٹھیک ہے تو فٹ می جب میں یوز کرتی ہوں چار پانچ گھنٹے کے بعد مجھے سکن میں بہت ڈلنس سی فیل ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن جب سپر سٹے میں یوز کرتی ہونا اور یہ سٹے بہت زیادہ سٹے کرتی ہے بارہ گھنٹے تو نہیں بٹ نو ڈاوٹ ایٹ ٹو نائن آور تو یہ رہتی رہتی ہے آپ کے فیس پر اور بہت زیادہ فریش لک جو ہے یہ دیر تک فریش لک دیتی ہے آپ کی سکن کو اور یہ بہت زیادہ آکسیڈائز نہیں ہوتی اور بہت زیادہ اچھی اور لانگ لاؤسٹنگ کوریج ہے اس کی تو مجھے لگتا ہے یہ زیادہ وہ ہو جاتی ہے ڈاکر ہو جاتی ہے جبکہ اس کیس میں تھوڑا کم ہے یہ سین ٹھیک ہے نا یہ کم ہوتی ہے آکسیڈائز اچھا اب آخر میں بات کرتے ہیں کہ یہ دونوں آپ کی سکن کو کیسا فینش دیتی ہیں تو فٹ می کی بات آتی ہے نا یہ آپ کی سکن کو ایک نیچرل گلوئی سا لوگ دیتی ہے ٹھیک ہے نا تھوڑا میٹ لوگ بھی آتا ہے ٹھیک ہے لیکن بہت ہی نیچرل گلوئی سا لوگ دیتی ہے جس طرح لگتا ہے کہ آپ نے میک اپ تو کیا ہوتا ہے بہت وہ فیل نہیں ہوتا کہ آپ نے میک اپ کیا جبکہ سپر سٹے بہت زیادہ میٹ اور تھوڑا پاؤڈری ٹائپ فینش دیتی ہے ٹھیک ہے پاؤڈری اتنا بھی نہیں کہ وہ بہت زیادہ برا لگے اور بہت تھوڑا سا پرومیننٹ تو لگتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کی کبرج بہت ہائی ہے ٹھیک ہے بہت اچھی کبرج ہے اس کی لیکن اس سے بہت زیادہ فریش لوگ آتی ہے ایٹ ٹو نائن آورز کے بعد بھی آپ کی سکن بہت زیادہ فریش لگتی ہے ٹھیک ہے تو یہ میٹ گلوئی سا لوگ دیتی ہے اور یہ میٹ پاؤڈری سا لوگ دیتی ہے اچھے جب لانگ لاسٹنگ کی بات کریں تو فٹ می چار سے پانچ گھنٹے تک تو رہی گی لیکن پتہ نہیں کیوں اس کے بعد یہ سکن پہ بہت دی ایک سکن کے ڈل سی لوگ دینے شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مزید تیچ اپس کی ضرورت پڑی اور جو سوپر سٹے ہے وہ آٹھ نو گھنٹے تک تو ویسی کی ویسی ہی رہی گی ٹھیک ہے یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے آپ بوٹل کی حالت دیکھ کے آئیڈیا لگا سکتے ہو کہ میں نے اس کو کتنا یوز کیا ہے ٹھیک ہے نا اور آٹھ گھنٹے کے بعد بھی سکن بہت زیادہ فریش لگتی ہے تو دونوں میں سے جو لانگ لاسٹنگ ہے نا وہ سوپر سٹے ہے جی تو سارے کے سارے مین پوائنٹس سے تو ہم نے ان کو کمپیر کر لیا ٹھیک ہے نا تو بس ایک بیسک سی بات ہے وہ یہ ہے کہ فٹ می آپ کے ڈیلی یوز کے لیے ٹھیک ہے آپ کو بہت ہی نیچرل سا لوگک چاہیے تو یہ فاؤنڈیشن اس کے لیے بنی ہے ٹھیک ہے نا جسے آپ سکن لائک لک نہیں کہتے گلوئی سی سکن لائک نیچرل لک اس کے لیے یہ بنی ہے جبکہ سپر سٹے جو ہے نا وہ آپ کی گلام لک کے لیے ٹھیک ہے تاکہ آپ تھوڑا سا ہائی کبرج والا پروفیشنل لوگ اچیف کر سکو تو میں تو رکمنڈ کروں گی کہ دونوں ہی آپ کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ ڈیلی ویئر کے لیے تو یہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے نا اور اکریانز بھی تو آتے رہتے ہیں ایون کے آپ کی یونیورسٹی کالیج یا ورکنگ پلیس پہ بھی کچھ ایسے ایونٹس ہو جاتے ہیں کہ آپ کو زیادہ دیکھ تک وہاں پہ سٹے کرنا پڑتا ہے اور آپ چاہتے ہو آپ کی ایک بہت فریش لوگ کا ہے آپ کا میکپ زیادہ ٹائم تک رہے تو میں یہ ہائیلی ریکمنڈ کروں گی دونوں ہی ریکمنڈ کروں گی ٹھیک ہے نا یہ آپ تھوڑا ڈیلی ویئر کے لیے کر لو اور یہ آپ تھوڑا لانگ ٹائم کے لیے جو ایونٹس آتے ہیں ان کے لیے رکھ لو تو یہ مین ڈیفرنسز تھے آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے ٹھیک ہے اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس ویڈیو سے کہ آپ کو کونسی پرچیس کرنی چاہیے کونسی نہیں کرنی چاہیے میں نے بہت ہی سمپل وے میں ایزیسٹ وے میں آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو اند تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ تینکیو سو مچ